موسیقی ناظرین آداب اردو خبرنامہ میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد رزا سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر کرونا سے شدید متاثرہ دس ریاستوں کے چیف منسٹر کے ساتھ وزیراعظم کی ویڈیو کانفرنسیم وائرس کی روک تھام کے لیے کیجار اقدامات کا لیا جائزہ ہندوستان میں سہتیابی کی شرعہ بڑھ کر پہنچی ستر فیصد کے قریب کل ایک ہی دن میں سینٹالیس ہزار سے زائد افراد سہتیاب مرکز کا انکشاف تلنگانہ میں مزید اٹھارہ سو چھانوے کرونا کیسز کا اندراج چیف منسٹر کے سیار آج دو پہر جائزہ جلاس میں تازہ سروتحال کا لیں گے جائزہ اور بحثیت نائب صدر جمہوریہ وینکہ نائڈو کے آج تین سال مکمل نائڈو نے اہدے کے وقار کو نئی رونق بخشی اہم شخصیتوں کا تاثر سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے وزیراعظم نائرندر مدینی زیادہ کرونا کیسز والے دس ریاستوں میں ویرس کی روک تھام کا جائزہ لیا وزیراعظم مدینی آج ان ریاستوں کے چیف منسٹر کے ساتھ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے صورتحال کا جائزہ لیا دونوں تیلگو ریاستوں کے بشمول ٹاملناڑو کارناٹک مغربی بنگال مہاراشرہ پنجاب بحار گجرات اور اتر پردیش کے چیف منسٹر اعلیٰ اہدداروں نے اس اجلاس میں شرکت کی وزیراعظم کے بشمول ویڈیو کانفرنسنگ میں مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہاش وردھر مملکتی وزیر داخلہ جی کشنڈیڈی بھی شریک تھے ملک بھر میں درج ہو رہے ہیں کرونا کیسوں کی بڑی تعداد ان ریاستوں میں ہی درج کی جا رہی ہے اس لیے وزیراعظم نے ان ریاستوں کے انتظامیاں کے ساتھ تازہ صورتحال پر غور کرتے ہوئے مزید مؤسد اقدامات کرنے کی ہدایت دی امریکی صدر دونالڈ ٹرپ نے کہا کہ امریکہ کے بعد کرونا کی جانچ کرانے والے ملک میں ہندوستان دوسرے نمبر پر ہے امریکہ میں اب تک پینسٹھ میلین کرونا ٹیسٹ کرائے گئے ہیں جبکہ دوسرے کسی ملک اتنی بڑی تعداد میں ٹیسٹ نہیں کروایا ہے امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ میں ویرس قابو میں آ جائے گا گدشتہ ہفتہ کرونا سے متاثر ہو کر دواخانوں میں شریک ہونے والوں کی تعداد چودہ فیصد تھی جو گھٹ کر اب سات فیصد ہوئی ہے جبکہ شرع اموات میں بھی نو فیصد کمی آئی انہوں نے امید جتائی کہ روان سال کے آخر تک کرونا کا ٹی کا دستیاب ہو جائے گا گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے مقابلے کرونا ویرس قیسز میں پھر اضافہ دیکھنوں کو ملا ریاستی حکومت کی جانب سے جاری کردہ میڈیا بولیٹن میں کرونا کے اٹھارہ سو چھانوے نئے قیسز کو ریکارڈ کیا گیا جیوچمسی حدود میں تین سو ارتیس قیسز درج کیے گئے زیلہ رنگا ریڈی میں ایک سو سیتالیس اور گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں مرنے والوں کی تعداد آٹھ بتائی گئے ساتھی ریاست میں اٹھارہ ہزار پینتیس کرونا کے نمونے ٹیسٹ کھی جانے کی بات کہی گئے خیال رہے کہ گدشتہ چوبیس گھنٹے پہلے جاری کر گئے میڈیا بولیٹن میں کرونا کے کیسز میں کمی ریکارڈ کی گئی تھی جہاں پر بارہ سو چھپن کیسز درج کیے گئے تھے تیلنگانہ میں کرونا ویرس کی تعداد میں اضافہ سے عوام نے الجھن اور تشویش دیکھی جا رہی ہے جبکہ گزشتہ روز کرونا کیسز میں کمی سے عوام نے راحت کی سانس لی تھی ملک میں کوویڈ نائنٹین مریضوں کی شفایابی کی شرح بڑھ کر سکتر فیصد کے قریب پہنچ گئی ہے ملک میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں چوبن ہزار آٹھ سو انسٹھ کوویڈ مریض شفایاب ہوئے ہیں اس طرح ملک میں اب تک پندرہ لاکھ پہنتیس ہزار سار سو تینٹالیس افراد سہتیاب ہو چکے ہیں سہتیاب ہونے کی شرح اب انسٹھ آشاریہ تین تین فیصد ہو گئی ہے جبکہ شرح اموات کم ہو کر تقریباً دو فیصد پر آ گئی ملک میں باسٹھ ہزار چو سٹھ نئے معاملات سامنے آنے کے ساتھ ہی کوویڈ نائنٹین معاملات کی تعداد بائیس لاکھ سے تجاوز کر گئی وزارت سہت کے مطابق ایک ہی دن میں ایک ہزار ساتھ اموات کے ساتھ مرنے والوں کی تعداد چوالیس ہزار تین سو چھاسی ہو گئی فیلحال ملک میں کرونا ویرس کے چھ لاکھ چونس ہزار نو سو پہتاریس مریض زیر علاج ہیں اب تک مجموعی طور پر بائیس لاکھ پندرہ ہزار چوہتر افراد متاثر ہو چکے ہیں بحثیت نائب صدر جمہوریہ ونکی این ایڈو کے آج تین سال مکمل ہو رہے ہیں اس موقع پر دلی میں ان کے تین برس کی کامیاب سفر پر مبنی کتاب کنیکٹنگ کمیونیکیٹنگ چینجنگ کے رسم اجرائی وزیر دفاع راجز ناس سنگھ کے ہاتھوں عمالی میں آئی جبکہ کتاب کے ڈیجیٹل وزن کا مرکزی وزیر اطلاعات انشریات پر کاش چاوڑے کر نے افتتا کیا دو سو پچاس صفحات پر مشتمل اس کتاب میں تین برسوں کی حصولیابیوں کو اجاگر کیا گیا ہے بحثیت چیرمین راج سبھا میں لائی گئی اصلاحات اور ایوان کے ایامکار میں اضافہ جیسی کارکردگی کو اجاگر کیا گیا ہے لوگ ڈاؤن کے دوران مشن کنیکٹ نام سے وہ اپنے قدیم دوستوں اساتیزہ اور دیگر افراد سے رابطہ بنائے ہوئے ہیں اس کو بھی اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے آسوبہ دلی میں منعقد ہوئی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے راجناس سنگھ نے کہا کہ ونکی نیڈو نے اپنے ایک منفرد انداز خدمات انجام دیتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ اور راج سبھا کے صدر نشی کے عہدے کو ایک نئی رونق بخشی انہوں نے کہا کہ ونکی نیڈو نے بحثیت صدر نشی تین طلاق آرٹیکل تری سیونٹی اور شہریت ترمیمی قانون جیسے قلیدی بلوں کی منظوری میں نمائے رول ادا کیا ہے جیسے قوم کبھی فراموش نہیں کر سکتی اور ان کے بھاشن میں ان کے بھاوناؤں کی ابھی بھی کرونا اور لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پریشان حال چھوٹے تاجروں اور سنتکاروں کے لیے آتمنی نمبر بھارت سکیم کے تحت مایکرو اور چھوٹے قرض فرام کی جا رہے ہیں تاکہ پریشان حال چھوٹے تاجر اپنی کاروبار کو دوبارہ سنبھال سکے میدکزلے میں اس سکیم سے استفادہ حاصل کرنے والے چھوٹے تاجر کافی خوش ہیں ان کا کہنا ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں مرکزی حکومت کے جانب سے دیا گیا یہ قرض ان کے کاروبار کو شروع کرنے میں مطاوین ثابت ہوا میدکزلے میں بینکوں کے ذریعے اس چھوٹے تاجروں میں یہ قرض فرام کے جا رہے ہیں قرض حاصل کرنے والوں کا یہ تاثر ہے کہ حکومت کی مدد نے انہیں ایک بار پھر روزگار سے جوڑ دیا حضرباد میں واقع بھارت ڈائنومک لیمیٹڈ میں نئے انفرانسٹرکچر سینٹر سکر فیسلیٹی سینٹر انڈ وار ہیڈ پرڈکشن فیسلیٹی کا وزیر دفاع راجنہ سنگھ نے بنیاد رکھا دلی سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے انہوں نے اس تقریب میں شرکت کی اس تقریب میں بی ڈی ایل کے سی ایم سی ایم ڈی صدحات مشرا کے بشمول دیگر اہدداروں نے شرکت کی اس سینٹر میں دیسی میزائل کی ترقی کے ساتھ ساتھ دیگر دیسی دفاعی اوزار تیار کی جائیں گے انڈیا فار آتمنیر بھر پروگرام کے تحت وزیر دفاع نے اس کا سنگھ بنیاد رکھا مرکزی مملکتی وزیر داخلہ جی کشن نیڈی نے کہا کہ مرکزی حکومت کسانوں کو میعاری بیچ قرض خاد اور تکنیکی جانکاری فراہم کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کی پیداوار کو نفع بخش طریقے سے فروخت کرنے کے لیے ریتو پروڈکشن سینٹرز قائم کرنے پر غور کر رہی ہے ملک بر میں چھ ہزار آٹھ سو پینسٹھ کروڑ روپیوں کی لاغت سے دس ہزار ریتو پروڈکشن سینٹرز قائم کر جائیں گے جس کے تحت ہر ظلے میں ایک مرکز قائم کیا جائے گا کسانوں کو اپنی پیداوار مناسب قیمت پر فروخت کرنے کے لیے یہ طریقہ کار انہیں مددگار ثابت ہوگا راجستان میں گزشتہ ایک ماہ سے جاری سیاسی ڈراما آخر کار ختم ہو گیا ہے باگی قائد سچین پائلٹ آخر کار کانگریس میں واپس آہی گئے انہوں نے اپنی واپسی کا از خود اعلان کیا پارٹی قیادت سے کامیاب مذاکرات کے بعد سچین نے اپنے فیصلے کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ پارٹی کی اعلان قیادت نے ان کے احساس اور جذبات کو سمجھتے ہوئے ان کے درپیش مسائل سے مؤثر انداز میں نمٹنے کا تحق دیا انہوں نے اپنے ٹویٹ میں سونیا گاندی راہل گاندی اور پرینکا گاندی کے بشمول پارٹی کے دیگر سینئر قائدین سے اظہاری تشکر کیا ہے سچین پائلٹ نے کہا کہ وہ اصولوں پر مبنی سیاست پر یقین رکھتے ہیں شاندار ہندوستان کی تعمیر کے لیے کام کریں گے خاص کر راجستان کی عوام سے کئے وعدوں کو نبھانے کی بھی انہوں نے بات کہی سچین پائلٹ نے کہا کہ ان کا معاملہ پارٹی کا داخلہ مسئلہ تھا جیسے حل کر لیا گیا ہے اندھا پدش بی جی پی یونٹ کے صدر کی حیثیت سے سومہ راجو نے آج اہدے کا جائزہ حاصل کر لیا ویجوارہ میں منعقیدہ ایک تقریب میں بی جی پی کے قومی سیکریٹری رام مادھو پارٹی کے سینئر قائد پرندیشوری ریاستی امور کے بی جی پی انچارٹس سنیل دیودھر کے بشمول مختلف قائدین نے اس پروگرام میں حصہ لیا سابق ریاستی وزیر مانکلہ راو اور کوویٹ کیر سینٹر سانحہ کے محروقین کو ہی بی جی پی قائدین نے دو منٹ کے خاموشی منع کر خراجی عقیدت پیش کیا اہدہ سمالنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے سومہ راجو نے کہا کہ ریاست میں پارٹی کو مضبوط کرنا ہی ان کا نصب العین ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم مودی کی قیادت میں ملک ترقی کے سمت گامزن ہیں اور کئی ایک فلاحی اسکیمات پر کامیابی سیاں ملاوری ہو رہی ہے کانی اکڑا جرودتنا راجی کے آلے کے بیریدھنگا ہونے سندر پھون لوں ویری اکک مانو و ونرلن ان نیٹلی کوڑا ان نیٹلی کوڑا آندرہ راشتر سروتو مکہ حرود دلو واری پاترانی وینیوگیشتو وکاسم کوسو نیزمائی نٹ ونڈی ابھرود دکو سو بھارتی جنتہ پاتپی ای راشتروں لوں ادھیکاروں لوں کے رابڑ مانے دی اچھانتہ آوششکت مائی نٹ ونڈ امشا ہوں ادھی رابویٹ ونڈ اینڈکل لوں پردل اکک ساکاروں کو یہ امشا نمان موندگ دیشکویل تاں آمید مائی نٹ ونڈ ویجیان سادن چڑنوں لوں اٹھٹی پریشتو لوں مانے ایوبر کودا رینڈو آلو چنے کے تاولے دنیٹ ونڈ ویجیان نینی سندر بھنگا منہ اینگار می اندر کودا آتما وشواصن تو آتما ویمانن تو اہم باوان تو نینی ویشیان نینی چپڑنوں لے آتما وشواصن تو نینی ویشیان نینی چپڑنوں لے آتما وشواصن تو نینی ویشیان جبتو نان یہ راشتر راجکی ایال لوگتا نیکوین سوانتر آلگا منیپور میں اندر برین سنگھ کی قیادتوالی حکومت نے کل ریاستی اسمبلی کے ایک روزہ اجلاس کے دوران اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا ہے وزیراعز اللہ برین سنگھ کی سربراہی میں بی جی پی کی قیادتوالی اتحاد نے ایوان میں بارہ ووٹوں کے فرق سے اکثریت حاصل کر لی اپوزیشن کانگریس کے آٹھ ارکان اسمبلی نے پارٹی ویب کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اجلاس میں شرکت نہیں کی ساٹھ رکن اسمبلی میں سپیکر وائی کھیم چند سمیت تیرپن ارکان اسمبلی ہیں کانگریس نے اٹھائے جولائی کو حکومت کے خلاف عدویں اعتماد کا نوٹس دیا تھا کچھ دن بعد ریاستی حکومت نے سپیکر کو اعتماد کی تحریک کے لیے نوٹس بھیج دیا تھا فیلال خبروں میں بس اتنا ہی آپ دیکھیں پھر سے ہم سرخیاں مجھے دیجئے اجازت آدھا کرونا سے شدید متاثرہ دس ریاستوں کے چیف منسٹر کے ساتھ وزیراعظم کی ویڈیو کانفرنسیم وائرس کی روک تھام کے لیے کیجار اقدامات کا لیا جائزہ ہندوستان میں سہتیابی کی شرعہ بڑھ کر پہنچی ستر فیصد کے قریب کل ایک ہی دن میں سینٹالیس ہزار سے زائد افراد سہتیاب مرکز کا انکشاف تلنگانہ میں مزید اٹھارہ سو چھانوے کرونا کیسز کا اندراج چیف منسٹر کے سیار آج دو پہر جائزہ جلاس میں تازہ سروتحال کا لیں گے جائزہ اور بحثیت نائب صدر جمہوریہ وینکی نائڈو کے آج تین سال مکمل نائڈو نے عہدے کے وقار کو نئی رونق بخشی اہم شخصیتوں کا تاثر